یہی رہ گیا ہے حالانکہ یہ ان کا کوئی پنجہ نہیں ہے نہ اہلِ بیعت نے کبھی یہ سٹیل کے یا یہ لوئے کے پنجے بنا بنا کے تو لگا ہے بندوں کے ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے نیچے ہاتھ آ جائے تو وہ حجت نہیں معصوم کی بیعت یوں ہوتی ہے یوں اب بھی ہمیں چوک میں بتانا پڑے گا کہ علم پہ ہاتھ کیوں ہوتا ہے اور یہ آپ کو شیعہ کے جو گھروں میں وہ جو پنجے اور ہاتھ نظر آتے ہیں وہ انہی کی نسبت سے لگائے ہوئے ہیں بس یہی رہ گیا ہے حالانکہ یہ ان کا کوئی پنجہ نہیں ہے نہ اہلِ بیعت نے کبھی یہ سٹیل کے یا یہ لوئے کے پنجے بنا بنا کے تو لگائے ہیں ان چیزوں کا کیا لینا دینا اگر لگانا تو تو اللہ کے نبی کا ہاتھ کی شبینہ بنا کے اہلِ بیعت لگاتے جس کے بارے میں قرآن میں ہے وَمَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَئِتَ وَلَا كِنَّ اللَّهَ رَمَا اے نبی جو غزوِ حُنین کے موقع پر آپ نے کنکریاں پھینکی تھی بارہ ہزار کا مسلمانوں کا لشکر مقابلہ نہیں کر سکا قبیلہ وازن کے تیروں کا صرف اسی بندے حضور کے ساتھ رہ گئے واضح شکست ہو گئی حضور کا بس مرزہ ظاہر ہوا حضور نے ایک ایسے مٹھی یہ ایک مٹھی کنکریوں کی بھاڑ گئے ان کی طرف پھینکی وہ سارے اندھے ہو گئے صحیح مسلم میں پوری تفصیل ہے قرآن میں بھی ذکر ہے وَمَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَئِتَ وَلَا كِنَّ اللَّهَ رَمَا نبی جو کنکری آپ نے پھینکی تھی وہ آپ نے تو پھینکی نہیں تھی وہ اللہ نے پھینکی تھی جبکہ آپ نے پھینکی تھی سورہ فتح میں آیا کہ یہ جو درست کے نیچے بیعت کر رہے ہیں نبی تمہاری اللہ ان سے راضی ہوا ہے ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے حالانکہ وہ رسول اللہ کا ہاتھ تھا یعنی رسول اللہ on the behalf of God بیعت لے رہے ہیں تو نبی علیہ السلام کے ہاتھ کا تو پنجہ میں نے تو نہیں کہیں لگے وے دیکھا تو یہ جذباتی چیزیں ہیں جب دین کی روح نکل جائے نا پھر دین میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جھنڈیاں کپڑوں میں دین ناروں میں دین جھنڈوں میں دین رنگوں میں دین اب تکلیف کملا بیگانوں میں نہیں رہی اپنوں میں آگئے فضائل امیر المومنین سے لوگوں کا عقیدہ توحید خطرے میں جاتا ہے ممبر سے فضائل امیر المومنین پڑھا جاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو عقیدہ توحید کی نفی ہو گئی قصور ہمارا نہیں قصور ممبر کا نہیں قصور تمہاری سماعتوں کا ہے جسے علی کے فضائل سے اللہ نظر آنا شروع ہو گیا ہم نے تو بڑھا علی تھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس اللہ کے ہونے کی جو توحید پرست ہیں جنہیں فضائلِ علی وارے میں نہیں وہ یہ بتائیں آپ کے پاس اللہ کے ہونے کی دلیل کیا ہے آج کوئی دہریہ جوجی صاحب قبلہ وقان نکوی صاحب تشریف فرمائے ذرک نکوی صاحب بیٹھے ہوئے آج کوئی دہریہ آکے پوچھے کہ تُو ہمیں بتا کہ تیرا اللہ ہے تُو قرآن اٹھائے گا وہ کہے گا اس میں میرا یقین نہیں تُو کتاب اٹھائے گا وہ کہتا ہے اس میں مانتا نہیں تُو ہمیں دلیل سے بتا کہ اللہ ہے تو تمہارے پاس دلیلیں کیا ہیں تم دلیلیں دو گے کہ ہوایں چل کے بتاتی ہیں کہ کوئی اللہ ہے سورج نکل کے بتاتا ہے کہ کوئی اللہ ہے غروب ہو کے بتاتا ہے کہ کوئی اللہ ہے بارش برس کے بتاتی ہے کہ کوئی اللہ ہے انسان پیدا ہو کے بتاتا ہے کہ کوئی اللہ ہے موت آ کے بتاتی ہے کہ کوئی مار رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ تُو نے اللہ نشانیوں سے ڈھونڈا ہے تُو نے اللہ دلیلوں سے ڈھونڈا ہے پھر چوک میں ہوں شیعت کے مرکز میں بیٹھا ہوں مجھے بادشاہ حسین کی عزت کا ذمہ ہے جن نشانیوں سے تم نے اللہ کو ڈھونڈا یہ کام اللہ خود نہیں کرتا اللہ نے ان کاموں کے لئے فرشتے رکھے ہوئے ہوائیں فرشتے چلاتے ہیں بارش فرشتے برساتے ہیں رزق میں ایک آئیل تقسیم کرتا ہے موت اسرائیل دینے آتا ہے اور جو فرشتے یہ کام کرتے ہیں وہ علی کے دروازے پہ کبھی درزی بن کے کبھی بھیکاری بن کے کبھی فقیر بن کے کبھی یتیم بن کے اب ہم سے پھوچ ہم نے اللہ کیسے سیکھا ہے جب علی نے سر سجدے میں رکھا تب پتا چلا یہ علی اور ہے وہ علی اور ہم نے اللہ بسم اللہ صلی اللہ بسم اللہ یال ہم نے اللہ کی سیکھا ہے اب میں اردو عدب کا جملہ اگر پڑھوں تو میرا خیال ہے کہ یقینا کوئی ایک شخصیت ہو جو سطر کی قیمت ادا کرے ہم نے اللہ نشانی سے نہیں علی کی پشانی سے ڈھونٹا ہے آیا 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 بسم اللہ ہم نے علی کی سجدے سے بتا چلا ہے کہ کوئی اللہ ہے لہذا جتنا بہتر عقید ہے توحید ہمارا ہے ہم نے بد پرستوں سے توحید سیکھی نہیں ہم نے توحید اس سے سیکھی ہے جو وارث توحید جو محافظ توحید یہ اللہ کے مظہر ہیں ہم نے کبھی نہیں کہا یہ اللہ ہے لیکن یہ ان سے اللہ نظر آتا ہے خدا ان کے ذریعے سے اپنی پہچان کرواتا ہے میں آسان کر دیتا ہوں زمین پہ سورج نہیں آتا سورج کی کرنے آتی کرنے سورج نہیں سورج کا آسر ہے یہ اللہ نہیں اللہ کا آسر ہے جیسے بغیر کرنوں کے سورج پہچانا نہیں جاتا بغیر ان کی اللہ بھی پہچانا نہیں جاتا ہسری کا واقعہ ریفرنس ہے کہ ایک دہریہ خلیفہ کے دربار میں آگیا اسے بسم اللہ دربار خلافت میں آکے اسے سوال کیا اسے دربار خلافت میں آکے پوچھا اس نے کہا جی میں پوچھنے آیا ہوں کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں لہذا مجھے کوئی مسلمان کرے حاکم بڑا خوش ہوا کہ چلے کوئی مسلمان ہمارے ہاتھوں سے بھی ہوگا جلدی جلدی اسے مسلمان ہوگے تو پھر مسلمان ہوں گا انہوں کا اس سوال پوچھ میرا سوال ہے کہ تمہارے قرآن میں ہے بے شک تمہارا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے کیا یہ آیت ہے انہوں کا بے شک ہے اسے کہ تمہارا یقین ہے کہ تمہارا اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے انہوں کہ بلکل اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے اسے اگر اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے پھر بتاؤ کیا تمہارا اللہ دوسرا اللہ بھی بنا سکتا ہے اب اگر کہیں کہ نہیں بنا سکتا وہ کہے گا اگر کہیں بنا سکتا وہ کہیں کہ حکومت بریشان ہوگئی حاکم نے ان لوگوں کو باز بلایا جو مشاورت کے لئے رکھے ہوئے تھے ہر دور میں درباری مولوی موجود ہوتے ہیں وہ فوراں اٹھ کے کھڑے ہوگئے اس نے کہا ہاں بھئی سوال کا جواب دو انہوں نے کہا تین دن اندر اس کے سوال کا جواب مل جائے تین دن انتظار ہوا تیسے دن کی شام نہیں ہوئی تھی یا دہر یا پھر دربار میں آگیا اس کا جواب حاکم نے علماء کو بلائے ہاں بھئی اس کا جواب انہوں نے کہا بلکل تیار ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا سرطن سجدہ کیا جائے گا یہ خموش بیٹھے کتنا اچھا جواب ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا انہوں نے کس بنیاد پہ قتل کریں انہوں نے کہا اس سے بڑی بنیاد کیا ہوگی اس نے ہمارے اللہ کی توہین کی ہے مسلمانوں کے دربار میں کھڑا ہوگے کہ اللہ کوئی اور اللہ بنا سکتا ہے جلاد کوئی اشارہ ہوا تلوار گردن پہ آئی اور دہریہ نے مسکرانا شروع کر دیا حاکم نے کہا کیوں مسکرانا حاکم نے کہا کیا کریں یہ دربار کے کونے سے ایک بڑھا اٹھا اس نے دہریہ کا ہاتھ پکڑا ہاتھ پکڑ کے جب اس نے اپنی پہشانی کو سیدھا کیا تو اس کے سینے پہ منہ اہل بیت کا تمغہ لگا ہوا تھا اس کی آواز ہے میں تجھے اس کے پاس لے کے جاؤ جو وارث قرآن ہے تو اس نے کہا یہ کون صاحب ہیں انہوں نے کہا یہ حاکم ہیں وارث نہیں آ میں تجھے وارث قرآن کی دہلیس پہ لے کہا شہنشاہ کی دہلیس پہ دہریہ کہانا تھا امیر المومن نے کہا کیا سوال ہے تیرا اسے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر فرمائے بے شک ہے اسے کہا کیا وہ اللہ کوئی اور اللہ بھی بنا سکتا ہے مولا فرمائے ایک نہیں ایک ہزار اللہ بنا سکتا ہے لیکن چاہل وہ جتنے بھی اللہ بنائے گا خالق وہ ہی رہے گا یہ مخلوق اہلہ ہے خالق وہ رہے گا یہ مخلوق ہے یہ توحید کی ہونے زمانے سے منوایا ہے اللہ کی وحدہ نیت کو منوایا ہے ساڑھے تین گھینٹے کا خطبہ غدیر میں بقیدہ علی کے ہاتھ پہ بیعت خیمہ نصب امیر المومنین کا ایک ایک صحابی آتا رہا علی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرتا رہا اور امیر المومنین کا ہاتھ یوں صحابی آت اور علی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے امام جب بیعت کروائے یوں کرواتی یہ بیعت کا طریقہ خلافت کا ہے یہ پہلی بار سکیفہ سے شروع ہوا تھا امام میں تو بیعت کا طریقہ ہے ہی نہیں معامل رشید نے میرے ہاتھ میں بادشاہ کی ولی اہدید کرائی جب بیعت کا سلسلہ شروع ہوا امام نے ہاتھ اہد سے کیا اسے کہ فرزند رسول میں بیعت کروانے لگاؤں فرمایے ہم بھی بیعت کروانے لگے اسے کہ ہاتھ کو یوں کی جیئے امام نے جاہل تجھے نہیں پتا معصوم کسی کیا کہ یوں نہیں کرتا ہے ہجت کا ہاتھ بلند ہوتا ہے بندوں کے ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے نیچے ہاتھ آ جائے تو وہ ہجت نہیں معصوم کی بیعت یوں ہوتی ہے اب ہی ہمیں چوک میں بتانا پڑے گا علم پہ ہاتھ کی ہوتا ہے یہ علم پہ ہاتھ اس بات کی گواہی ہے کہ یہ گھر بیعت کر چکا ہے اور ویسے بھی جس گھر کے چھت پہ عباس کا ہاتھ ایسے ہو اس گھر کے اندر رہنے والوں کا ہاتھ ایسے نہیں ہو سکتا بقاعدہ بائیت امیر المومنین کی ایک ایک صحابی آئے اور علی کی ہاتھ پہ بیعت کرے یہ آواز جگہ جگہ گونجی اور انشاء اللہ زمانہ جتنا بھی بدل کے آئے حکومت جتنی بھی تبدیل ہو کے آئیں حسین کا کچھ بھی نہیں کر سکتی یہ ازاداری حکومتوں سے نہیں امام کے تحفظ سے چل رہی ہے یہ حفاظت نہ بھی کریں جو پردے وہی درد کہیں اور چلا گیا یہی وجہ تھی محرم سے پہلے کہ مولوی نے انٹرنیٹ پہ اپنی ویڈیو وائرل کی تھی اسے کہا تھا یہ حسین کے مات میں گھروں میں رکھو یہ خنجر بردار جلوس اپنے گھروں میں رہنے چاہیئے اگر یہ بزاروں میں آئیں گے تو ہم بھی بزاروں میں آئیں گے تو میں نے پاکستان کے ہر ممبر پہ کہا تھا جناب آپ کو بزاروں میں آنے کا شوق ہے ہم بڑے عالی ظرف لوگ ہیں ہمیں اللہ نے بڑے دل دیئے اگر تمہیں بزاروں میں آنے کا شوق ہے ہم بزار خالی کر دیتے ہیں ہم چوک چراہ خالی کر دیتے ہیں لیکن گھر سے یہ سوچ کے نکل نا ہم حسین کی میلس کروائیں گے تو یزید کا جلسہ کروائے گا میں حسین کی ماں کا کردار پڑھوں گا تو یزید کی ماں کا کردار ہم حسین کا شجرہ پڑھیں تو یزید کا شجرہ سنا کہا آل اللہ کہا شجرہ خبیصہ کی ٹوٹی ہوئی کڑیاں کہا آل توحید کہا نسل یزید جب تک توحید قائم ہے تب تک حسین قائم ہے کیونکہ حسین نے توحید کو اتنا قائم کر دیا اب حسین نے قیامت تک کوئی فراؤ نہیں اٹھنے دیا اتنا بلند کر دیا ہے حسین نے توحید کو نو کے نیزہ پڑ گیا قرآن رسول کا بیٹا السلام علیکم ناظرین آپ نے مرزا انجینئر محمد علی کو سنا اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ شیعہ کو قیامت کا چیلن دیتا ہوں کہ شیعہ چمبہ کس کی شبیہ ہے یہ ثابت کر کے دکھا ہے تو مرزا مستری صاحب مستری صاحب تو کیا سوچتا ہے کہ ہم شیعہ چبل ہیں کیا میں نہیں پتا اچھا تو ہمیں قیامت کا ٹیم دے رہا ہے تو ہمیں بتا کہ جب غدیر کے میدان میں اللہ کے نبی نے علی کا ہاتھ پکڑ کے سوال لگ صحابہ کے مجمع میں ہاتھ کو بلند کر کے کس انداز سے کہا تھا من کنت مولا حفاظ علی مولا ہر مومنین کو بتائے اور ہر تاریخ پڑھنے والے کو پتائے کہ خطبہ غدیر میں مولا رسول پاک نے مولا علی علی السلام کا ہاتھ یوں پکڑ کے بلند کیا تھا مرزا صاحب یہ ہاتھ دیکھ رہے ہیں آپ یوں پکڑ کے بلند کیا تھا یہی ہے نا تو دیکھا تو دنیا سے پوجھ رہا تھا شیعہ قیامت تک ٹیم لے لیں مجھے چمبے کی شبی دکھائیں بھئی غدیر سے تو ہی شبی مل رہی ہے اور کہاں تو ڈھونڈے گا یہ یہ ہے چمبہ غدیر سے ملا ہے اور تجھے پتہ ہونا چاہیے مردہ صاحب خاندان رسالت کے علاوہ جنہوں نے بھی امت سے بیعت لی انہوں نے یوں لی یہ سیمبل کس کی علامت ہے یہ ناظرین خود فیصلہ کریں گے اور یہ سیمبل کس کی علامت ہے اہل بیعت رسول نے جب بھی کسی سے بیعت اگر اس کی قبول کی ہے تو یوں ہاتھ کر کی ہے اور بیعت کرنے والے نے بھی ایسے ہاتھ ملا یا ہے یہ سیمبل ہے غدیر کا یہ سیمبل ہے یہ چمبہ شبیح ہے اس ہاتھ کی جو رسول نے پکڑ کے علی کا دکھایا تھا اور آپ پوچھ رہے ہیں یہ کس کی شبیح ہے مرز مستری صاحب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ سیمبل غدیر کے اس ہاتھ کی نشانی ہے جو آج بھی دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم غدیر والے ہیں تو یہ چمبہ شیعہ کے علم پر لگا ہوتا ہے اور ان کے علاوہ کسی اور جگہ پر دکھا جہاں یہ سیمبل نظر آگ شیعہ کے علاوہ کسی اور کاتو سیمبل ہمیں دکھا یہ سیمبل کسی کہیں اور نہیں ملے گا سوائے شیعہ کے گھروں کے علاوہ کیوں کیونکہ یہ ہی غدیری ہیں یہ سیمبل بتا رہے ہے یہ ہاتھ کا چمبہ ہی تو بتا رہا اور غدیر والوں کا یوں ہے تو قیامت کا ہمیں ٹیم دے رہا تھا ہم تجھے قیامت کا ٹیم دیتے ہیں